صبح جھاگنے کے بعد گوانشن تو یہی سوچ رہا تھا کہ اسے کل رات بہت اچھا سپنہ آیا تھا سپنے میں ایک بیوٹی آیا تھا اور اس کے ساتھ اسے بہت مزہ آیا لیکن کل سچ میں ویمپائر موچنگ اس کے پاس آیا تھا اس دوران اس نے گوانشن کا بلڈ بھی پیا لیکن پلیجر کی وجہ سے گوانشن کو اس بار میں پتا ہی نہیں چلا یہاں پہ دوسری اور کمزوری کے مارے سمو بےہوش ہو گیا تھا تو پھر ننگی نے ڈاکٹر ای کو یہاں پہ بلا لیا چیک کر کے ڈاکٹر ای نے بتایا کہ اسے تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے بس اس کا کھانا پانی تھوڑا کم ہو گیا ہوئی ایسا لگتا ہے تو پھر ننگی نے اسے وہ ساری چیزیں دکھائے کہ وہ ہر روز تو یہ سب کچھ کھاتا ہے پھر بھی اس کے اندر کھون کی کمی کیسے ہو گئی کیا یہ ساری چیزیں فیک ہوگی ڈاکٹر ای نے وہ ساری جھڑی بوٹی دیکھی اور گصے سے چلایا کہ پانچ سال کے بچے کو تم یہ ساری چیزیں کھلا رہے ہو میں جانتا ہوں کہ تم ساری چیزیں پرفیکٹ لی کرنا چاہتے ہو لیکن ہر ایک مہنگی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی تم اپنے بیٹے کا ذرا دھیان رکھو ننگی نے طرح ہی وہ ساری ہربل میڈیسن فیک دی اور گصے سے چلایا کہ بکواس کرنا بند کرو اور لگ دو کہ مجھے اس کے لیے کونسے میڈیسن لانی ہوگی ڈاکٹر ای جو بہت ہی سمارٹ ہے کہ میں اسے گصہ نہیں دلا سکتا اس نے چپ چاپ کیا دیا کہ ہاں میں دوائی لگ دیتا ہوں اس نے کوئی دوائی نہیں لگ دی بلکہ یہ بتا دیا کہ اس خون کی کمی ہو گئے تو اسے یہ سب کچھ کھلا دینا ننگی نے طرح ہی وہ ساری چیزیں لکھ لی ڈاکٹر ای ابھی ایسا سمجھ رہا ہے کہ سمو ننگی کا بیٹا ہے تو وہ ننگی سے پوچھنے لگا کہ بتاؤنا تم نے ایسی گلتی کب کر دی ننگی نے گصے سے جلایا تو پھر ڈاکٹر ای اسے تھوڑی سلا دیتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا ڈاکٹر ای نے جو سارے انگریڈینس بتائی تھے وہ سارے استعمال کر کے ننگی نے سمو کے لیے پارچ بنا دیا اور سمو کو جھگایا جو بھی بہت زیادہ کمزور دکھ رہا تھا پھر ننگی سمو کو ملک پینے کے لیے کہہ رہا تھا کہ تم یہ کیوں نہیں پی رہے ہو لیکن سمو منع کرنے لگا کہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے ننگی اسے سمجھانے لگا کہ ڈاکٹر نے اسے یہ پینے کے لیے کہا ہے لیکن سمو اسے منع کیے ہی جھا رہا تھا اور اس نے ہاتھ مار کے وہ گاڑا دودھ نیچے گرہ دیا تب ہی گوانشن اندر آیا کہ ننگی تمہارے ڈاڈی تم سے ملنے آئے ہے اور سمو کو دیکھ کے وہ شاکڈ رہ گیا کہ اس کا اتنا بڑا بیٹا ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا ننگی نے گصے سے اس کے سر پہ ایک زور کا پنچ لگا دیا اس نے دیکھا کہ شور شرابی کی وجہ سے سمو کی طبیعت خراب ہونے لگی ہے تو اس نے گوانشن پہ چلایا کہ تم یہاں سے باہر جاؤ اور سمو سے جہنٹلی کہا کہ تم اب سو جاؤ باہر جانے کے بعد گوانشن فیر سے اسے کہنے لگا کہ مجھے تو لگا تھا کہ تمہاری کوئی بھی سیکرٹ لولائف نہیں ہوگی لیکن تم تو مجھ سے بھی آگی نکلے ننگی کو بہت زیادہ گصہ آ رہا تھا کہ تم سچ میں یہاں پہ اپنی موت ڈھوننے یا اے ہو نا لیکن گوانشن نے ہستے ہوئے کہا کہ تمہاری ہیلتھ کو اچھی بنا دے میں ایسی چیز تمہارے لیے لائے ہوں پھر تمہارے کافی سارے ہیلتھی بچے ہوں گے تو پھر چلو اب گصہ مت کرو پکڑو اسے اور وہ ننگی کو ایک باکس پکڑا کے ترن تھی وہاں سے بھاگ گیا ننگی نے وہ باکس کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک مرد کو زیادہ مردانہ بنانے والی میڈیسن تھی وہ دیکھ کے ننگی نے بہتی گصہ سے چلایا کہ تھانک یو گوانشن پھر آدھی رات کو سوم کی نیند کھلی وہ کیچن میں گیا اور فریج کھول کے دیکھا کیونکہ وہاں سے اسے بہتی دلیشس سمیل آ رہی تھی گوانشن ننگی کے لیے میڈیسن لائے تھا جو ایک مرد کو زیادہ مردانہ منا دیتی ہے اس میں ہرن کا بلڈ تھا سومو وہ کھانے لگا تھا اور جب ننگی نے وہاں پہ لائٹ سان کی تب سومو کو یہ پتا چلا کہ میں یہ ریڈ ریڈ کیا کھا رہا ہوں سومو کیچن میں جا کے وہ ہرن کے بلڈ والی میڈیسن کھانے لگا تھا اور جب ننگی نے لائٹ سان کر کے اسے یہ پوچھا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تب سومو کو یہ ریالائز ہوا کہ میں یہ ریڈ ریڈ کیا کھا رہا ہوں ننگی نے اسے ویمپائر کے بارے میں بتایا تھا وہ بات اسی یاد آ گئی اور وہ رونے لگا کہ میں ایک بیڈ پرسن ہوں پھر اگلے سین میں گوانشن کا وہ سینچوری پرانا گھر گوانشن سو گیا تھا اور ایک بیوٹی کا سپنا دیکھ رہا تھا اور مچنگ چھپکے سے دیکھ رہا تھا کہ میرے چھوٹے سے بلڈ پیک میں ابھی آیا اس نے چھٹکی بجائی اور گوانشن سٹ اپ ہوا مچنگ نے ابھی گوانشن پہ کوئی میجک نہیں کیا ہے اسے ہپنوٹائز نہیں کیا ہے بس اسے جھگایا ہے اور گوانشن ایسا ماننے لگا کہ یہ اس کا سپنا ہے کافی دنوں سے اسے یہ ایک ہی سپنا آ رہا ہے اور اسے یہ بہت اچھا بھی لگ رہا ہے مچنگ نے پوچھا کہ کیا تم ریڈی ہو اور وہ من میں بولتا ہے کہ اگر تم ریڈی ہو تو میں تمہارا بلڈ لینا شروع کرتا ہوں گوانشن بھی اسے بار بار کہہنے لگا کہ ہاں جلدی شروع کرو تو پھر مچنگ ہروز کی طرح ہی اسے سب جگے گیس کرنے لگا اور اینڈ میں اس نے گوانشن کے نیک پر سے بلڈ لیا یہاں پہ بھلے مچنگ ڈامیننٹ ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے لیکن وہ باٹم ہے اور گوانشن کی ٹاپ ہے ہروز ایسا ہی ہوتا تھا گوانشن کچھ بھی نہیں کرتا لیکن آج گوانشن کو زیادہ ایکسائٹ تھا اس نے مچنگ کو بیٹ پہ ڈال دیا اور وہ اس کے اوپر آ گیا اور آج وہ ڈامیننٹ تھا کہ میرا بیوٹی مجھے اتنا زیادہ بائٹ کر رہا ہے تو پھر مجھے آج اسے پنش کرنا پڑے گا اب مچنگ کے اندر گوانشن کے لیے فیلنگز آ گئی ہے اس نے سمائل کے ساتھ کہا کیوں کہ اب میں تمہیں بائٹ نہیں کروں گا پھر اگلے دن گوانشن اپنی آفیس میں تھا لیکن کام کرنے کی جگہ وہ اپنے بیوٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ہر روز رات کو میرے سپنے میں ایک بیوٹی آتا ہے پھر جو وہ گھر واپس آیا تب ٹیبل پہ کچھ فروٹس رکھے ہوئے تھے اور فریج میں کچھ فروٹس ڈرنگز تھی گوانشن بہت ہی خوش ہو گیا کہ یہ سو سال پرانہ کاسل تو کتنا کمال کا ہے رات کو سپنے میں ایک بیوٹی آتا ہے اور دن میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کاسل کو خرید کے سچ میں مجھے بہت زیادہ فائدہ ملا ہے وہ بہت زیادہ خوش تھا تو وہ اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا جاتا تھا اس نے اپنے کافی سارے فرینڈ کو کال کر کے یہ بتایا کہ اس نے یہ پرانی حویلی خریدی ہے یہاں پہ اسے ایک پارٹنر مل گیا اور فروٹس بھی اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں تو اب مجھے زیادہ فروٹس کھریدنی کی ضرورت نہیں پڑ دی اور اب میں پارٹیز میں بھی نہیں جاتا کیونکہ گھر میں یہاں پہ کافی ساری ایکسائیڈن چیزیں ہیں اور میرا بیوٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن اس کی پوری باتیں سننے سے پہلے ہی اس کے فرینڈ نے کال کر دیا گوانشون گصہ ہو گیا کہ وہ لوگ بس مجھ سے چلتے ہیں اس سے انگور کھانے کو نہیں مل رہے ہیں اس لیے وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ انگور کھٹے ہوتے ہیں پھر ایک بار وہ باہر کسی سے ملا جو یہ پتہ کر رہا تھا کہ یہاں پہ بھوتیا چیزیں چل رہی ہیں وہ بھوتوں کو پکڑنے کا گام کرتا تھا تو گوانشون سوچن لگا کہ کیا سچ میں یہاں پہ ایسی بھوتیا چیزیں چل رہی ہوگی یہاں کاسل میں مجھنگا بھی فروٹس کھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میرا بلٹ پیک ابھی آتا ہی ہوگا گوانشون نے اس بھوتوں کو پکڑنے والے پرسن کو پکڑ لیا اور پولیس کو کال کیا کہ یہاں پہ کوئی رومر فیلانی کی کوشش کر رہا ہے میں نے اسے پکڑ لیا ہے جلدی سا کے اسے لے جاؤ پھر گوانشون ننگی کے گھر گیا ایک ریڈ اینولپ لے کے اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ تو ننگی کا بیٹا ہے تو پھر یہ انف نہیں ہوگا مجھے شاید اسے بڑا ریڈ پیکٹ دینا چاہیے پھر پھر بھی وہ اندر چلا ہی گیا کہ کوئی بات نہیں جب اس کا دوسرا بیٹا ہوگا تب میں اسے زیادہ پیسے دے دوں گا اندر جا کے اس سمائل کے ساتھ اس نے کہا کہ تمہارے ڈیڈ ہی آئے ہے اپنے بیٹے اور پودے سے مل لیں گوانشون جب ننگی کے گھر میں پہنچا تب وہ ایک دم ہی شاکت رہ گیا اس نے دیکھا کہ ننگی سمو کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے کیونکہ دروازے پر سے اسے وہ دونوں تھوڑی گلت پوزیشن پہ لگ رہی تھے ننگی سمو سے کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے موں میں ڈالو اور سمو بار بار اسے رونی آواز میں منع کر رہا تھا تو گوانشون بہت ہی گصہ ہو گیا کہ کمینے ننگی تم اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ایسا کیسے کر سکتے ہو بچے کو چھوڑ دو اس کے ساتھ زبردستی مت کرو ننگی سمو کو جو میڈیسن کھلا رہا تھا وہ اس نے گوانشون کے موں میں ڈال دی کہ موں بند رکھو اپنا تک گوانشون کو یہ پتا چلا کہ ننگی سمو کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر رہا تھا بلکہ اسے میڈیسن کھلا رہا تھا ننگی سمو کا موں وائپ کرتا ہے اور گوانشون سے پوچھتا ہے کہ اور تم کیا سوچ رہے تھے گوانشون آکورلی ہسنے لگا اور بات بدل دی کہ سمو میرا گارڈسن ہے تو ننگی نے گصے سے چلایا کہ وہ تمہارا گارڈسن کب سے بن گیا پھر ننگی اندر کچھ لینے چلا گیا تھا تو یہاں پہ سمو اور گوانشون آکے لے تھے ان دونوں کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی اور سمو کو تھوڑے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن گوانشون کو چھوٹا سا سمو بہتی کیوٹ لگ رہا تھا تو اس نے اسے تھوڑی بات کرنے کی کوشش کی مرد سمو کو تو گوانشون بہتی ویرڈ لگ رہا تھا سمو کچھ بول نہیں رہا تھا تو گوانشون نے اسے اٹھا لیا کہ تم کتنے سافٹ اور کیوٹ ہو مجھے بھی تمہارے جیسا ایک بی بی چاہیے میں اس بار میں میرے بیوٹی سے ضرور بات کروں گا پہلا تو سمو اسے ڈر رہا تھا لیکن اچانک سے اسے گوانشون کے پاس سے بہتی اچھی سمیل آنے لگی اس کے موہ میں پانی آ گیا اور اس نے گوانشون کو گلے لگا لیا کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہو لیکن ننگی نے جب ان دونوں کو اس طرح سے دیکھا تب وہ بہت زیادہ گصہ ہو گیا کہ گوانشون اب تمہیں یہاں سے جانا چاہیے گوانشون نے کہا کہ it's okay میں زیادہ جلدی میں نہیں ہوں میں ابھی میرے کیوٹ شاومو کے ساتھ زیادہ دے رہنا جاتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا ہے ننگی نے زور سے چلایا کہ بھاگو یہاں سے تو گوانشون نے ہستے ہوئے کہا کہ میں تو یہاں پہ گاڑی لے کے آیا ہوں بھاگ کے تھوڑے آیا ہوں تو پھر ننگی نے اپنی لاؤڈ آوز میں چلایا کہ get out تو تب جا کے گوانشون آسے گیا مچنگ یہاں گھر پہ گوانشون کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ ابھی تک یہاں پہ آیا کیوں نہیں ہے کیا کسی اور نے اسے سیدیوز کر لیا ہوگا اور وہ اس کے ساتھ مزے کرنے چلا گیا ہے لیکن تب ہی دروازہ کھلا تو وہ ترنتھے چھپ گیا گوانشون نے آ کے دیکھا کہ یہاں پہ تو پھر سے فروٹس پڑے ہوئے ہیں مچنگ چھپکے سے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے سمیل آ گئی کہ اس کے پانچ سے دوسرے ویمپائر کی سمیل آ رہی ہے ننگی سمو کے لیے کافی ساری شاپنگ کر کے لیا تھا کہ چھوٹے بچوں کو یہ اچھا لگتا ہے اور جب وہ اندر گیا تب سمو مٹھائے کھا رہا تھا ننگی کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کے اس کے پانچ آیا اور ہر بار کی طرح ہی اس نے جمپ لگا کہ ننگی کو گلے لگایا لیکن ننگی کنفیوز تھا کیونکہ اسے ہر بار سے زیادہ وزن لگ رہا تھا کیونکہ چھوٹا سمو اب بڑا ہو گیا تھا اسے اتنا قریب سے دیکھ کے ننگی کا فیس رائٹ ہو گیا اور وہ اپنی سلائیوہ نگلتا ہے اور چلاتا ہے کہ تم کان ہو یہاں پہ دوسری اور اب جب بھی گونچن صبح اٹھتا ہے تب اسے اچھا نہیں لگتا کیونکہ اسے اب بیوٹی کے سپنے آنا بند ہو گیا ہے کہ اب تو تین دین ہو گئے ہیں کیا میرا بیوٹی مجھ سے تھک کی اب چلا گیا ہے وہ زور زور سے چلانے لگا کہ می بیوٹی تم کہاں بے ہو پھر ایسے ہی دن بیٹھنے لگے فریج میں جو ڈرنک پڑا رہتا تھا اب گونچن ہی وہ خرید کے لانے لگا کہ کئی بیوٹی اسے پینے آ جائے اور وہ ہر روز فروٹس بھی لاتا تھا لیکن اب اسے بیوٹی کے سپنے آنا بند ہو گیا ہے اور وہ اسے بہت زیادہ مس کر رہا ہے موسیقی